السلام علیکم میں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کا خوشاندید کہتا ہوں ناظرین میں مناج القرآن کے ومن ونگ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں شب قدر میں بیلک گاؤں ہیں یہاں پہ مناج القرآن کی اس خوبصورت جذبے کے ساتھ میں یقین کیجئے بڑا متاثر ہوا بڑی حمد کے ساتھ اور بڑی دل فشاری کے ساتھ اور فراخدلی کے ساتھ انہوں نے اس مسئلہ عزتگان کے لیے پیکنگ تیار کی سب کچھ بڑی زبردست طریقے سے انہیں تمام ٹیم نے خوبصورت انداز سے یہ تمام آریجمنٹ کی اور یہاں پہ آکے آپ تقسیم کر رہی ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں روبینا مہین صاحبہ جو کہ نگران کے پی کے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے اس خوبصورت جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے جی جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو یہ ہماری ایک کاوش ہے اور اس امد کے ساتھ یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم ان لوگوں کی کچھ عشق شوئی کر سکیں کچھ ان کو تسلی دے سکیں ان کو دھاڑس بتائیں کہ یہ اس مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں ہم میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پانی آیا ہے ساری چیزیں پانی میں کچڑ میں ڈوبی ہوئی ہیں تو منہا جو قرآن ویمی لیگ جو ہے اس کا صرف یہ نہیں کہ درس قرآن یا قرآن کلاسز یا قرآن کورسز یا ملاد پاک کی محافل یا حلقہ درود یا بچوں میں ایکٹیوٹیز بلکہ اس کا باقاعدہ ویل فیر کا ایک شعبہ ہے جس میں ہم غریب بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں جس میں ہم بیوان عورتوں کے گھر بڑی خاموشی کے ساتھ راشن بھیجتے ہیں اور یہ جو آج کی ایکٹیوٹی ہے یہ مارے پورا ٹیم ورک ہے ہماری بہنوں نے کپڑے لائے یہ راشن ہے اس میں بسکٹ ہے دودھ ہے اس میں چنے ہیں کالے اس میں گڑھ ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ ان خواتین کا کچھ احساس ہو کے چلیں ہمارے لئے کوئی سوچنے والا کوئی پریشان ہونے والا ہے تو الحمدللہ آج ہم اس گاؤں میں موجود ہیں اور یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ٹھیک جی آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت خاموشی سے آپ مدد کرتی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ میڈیا کو زیادہ فوکس نہیں کرتی ہیں آپ کی خدمات لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے ٹھیک جی اور کسی کہا کہ شرمندہ نہ ہو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بات کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو یہ جو آج ہم ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کو ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اور لوگوں کو موٹیویشن ہو اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا سمان ہم تک پہنچائے ان کو بھی تسلی ہو کہ ہم یہ مستحق لوگوں کے لئے یہاں میں دیکھو کافی ساری یتین بچے ہیں بیوہ خواتین ہیں چھوٹی بچیاں ہیں کسی کے پاہوں میں چپل نہیں ہیں کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں حالانکہ ہم ان کے لئے وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے لیکن یہ دل کو تسلی ہو رہی کہ ہم ان کے درمیان موجود ہیں اور ان کی تسلی کے لئے موجود ہیں کیا صاحب اسیدار لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہی روبینا مہین صاحبہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہوتے ہیں اور ایک اس کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد میں مبتلا ہوتا ہے میں آپ آج کے توسل سے خاص طور پر اپنے حکمرانوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جن کے گھر میں سب کچھ موجود ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جن کے پاس کچھ نہیں خدارہ نکلے ان کی مدد کریں یہ جو باہر سے امداد آ رہی ہے چائنہ سے برطانیہ سے امریکہ سے عرب امارات سے اللہ کرے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچے اور میں نے ان لوگوں میں اتنا جذبہ دیکھا دینے کا کہ را چلتے بھی آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو یہ ہماری حکمرانوں کے لئے ہماری اشرافیہ کے لئے ایک کسچن مارک ہے کہ ہم جو محلات میں بیٹھے ہیں ہم کیوں نہیں ان لوگوں کا سوچتے بنیادی ضرورتیں ان تک پہنچانا صرف زکاة کو صحیح طریقے سے اگر اس ملک میں استعمال کیا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ٹھیک جی روبینا مہین صاحبہ یہ بتائیے گا مناجل قرآن کی طرف سے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے پورے پاکستان کو مناجل قرآن کیوں ضروری ہے پاکستان میں مناجل قرآن نام ہے شعور کا علم کا آگہی کا یہ ایک ایسی تحریک ہے آپ اس میں جس طرف سے داخل ہوں آپ کو وہاں پہ آپ کی مرضی کی جو آپ کا رستہ وہ ملے گا ویل فیر کا کام ہے شریعہ کالیج ہے یونیورسٹی ہے شریعہ یونیورسٹی ہے بچوں کے لئے اسلامی سینٹرز ہیں منحاج مارڈل اسکول ہیں تعلیم کے میدان میں میرے خالی یہ وائد انجیوئے ہیں انجیوئے ہیں جس نے اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ پورے ملک میں کالیجز یونیورسٹی اور اسکولز کا جال بچھائے وہ ہیں اس کے ساتھ یہ ایک منحاجل قرآن کی طرف سے سب کو دعوت ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اس ویل فیر کے کام میں اس دور دراز علاقے میں ہم آج موجود ہیں تو یہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں ان لوگوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں ان کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے آنے سے یہ کتنے مطمئن اور کتنے خوش ہو رہے ہیں تو آپ سب کے لئے دعوت ہے منحاجل قرآن ویمیلی کی جانب سے کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں مضبوط کیجئے آپ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہم محفوظ ہاتھوں سے ہوتا ہوا ان مستحقین تک پہنچ رہا ہے تو یہ سارے ملک کے لئے دعوت ہے منحاجل قرآن ویمیلی کی جانب سے کہ آئیے اس میں شعور ہے آگئی ہے اس میں تعلیم ہے اس میں قرآن ہے اس میں حدیث ہے اس میں علم ہے اس میں ایک ہزار کتابیں ہیں پروفیسر صاحب کے چھے ہزار لیکچر ہیں اس میں وہ ستر دنوں کے دھرنے کی وہ تمام سپیچز ہیں جس نے عوام میں اپنے حقوق کا شعور بیدار کیا اور اس میں سب کچھ شامل ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سب کے ساتھ مل کے چلنے کی آپ کو خراج تحسین آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی حمد کو سلام ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھی روبینہ مہین صاحبہ بڑی حمد کے ساتھ اور جنفشاری کے ساتھ انہوں نے اس کام کو خوبصورت انداز سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش جو ہے یہ رائے گاہ نہیں ہے یہاں کے بچوں کی آنکھوں میں جو چمک ہے آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے پورے یقین ہے کہ مناج القرآن کی پوری ٹیم جو ہے اس پہ پورا مناج القرآن کیا پورا پاکستان اس پہ فخر کرے گا کیونکہ یہ ایک ایسی کاوش ہے کہ جس پہ سب کو فخر ہوتا ہے جب غریب غربہ کی مدد کی جاتی ہے سب کو فخر ہوتا ہے تینکیسو مجی بہت بہت شکریہ اسلام